صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں ایسے سکھائیں جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی قرآن کی آیت یاد کرائی جاتی تھی پرانے زمانے میں وہ تو نہیں ہوتے تھے نا لکھے ہوئے مصحف تو سامنے نہیں ہوتے تھے سب کے تو زبانی یاد کرانے کا نظام تھا یعنی ایک آیت پڑھی پھر اسے سنی پھر پڑھی پھر سنی پھر پڑھی اس کو سینہ بسینہ یاد کرنا کہتے ہیں میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا قرآن اس طرح یاد کیا تھا قرآن شریف سامنے نہیں تھا ایک نابی نہ حافظ تھے ان کے استاد تھے میرے دادا کے شاگر تھے اور یہ دو ہی استاد شاگر چار پائی پر بیٹھے ہوتے تھے تو ایک آیت وہ پڑھتے تھے استاد پھر والد صاحب پڑھتے تھے ہمارے گاؤں زیارت کاکا صاحب میں تو نوشارہ کے پاس ہمارا قصبہ ہمارا رہتے تھے وہ زمانے میں ہم لوگ ہمارے بڑے میں تو ظاہر بہتا ہے میری پیدایش سے بہت پہلے کی باتیں تو یہ جو شاگر تھے ہمارے دادا کے وہ شاگر تھے وہ حافظ صاحب اور والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے تھے سارا دن اور ہمیں ایک آیت وہ پڑھتے پھر ہم پڑھتے پھر ہم ان کو وہ پڑھتے اتنی دفعہ ہمیں کہلواتے کہ ہمیں یاد ہو جائے پھر ہم اس کو پھیرے دیتے رہتے پھیرے دیتے رہتے تو بڑا عجیب طریقہ تھا ہوئے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں شاید کسی کے کام آ جائے مجھے بہت کہہ دیتے ہیں کہ اس طریقے سے آت کرنا چاہیے کبھی بھولتا نہیں اور ان کو اتنا پکا قرآن یاد تھا والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو اتنا پکا میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ پکا حافظ نہیں دیکھا مجھے مدت تو بھول گئی غالباً تیس سال فرمایا یا چالیس سال فرمایا مجھے کہا کہ چالیس سال ہو گئے میں نے کبھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھا کہیں میں ایسے بھولا نہیں کہ مجھے قرآن کھولنے کی زود پیش آئی ہے یا قرآن کھول کر وہ فرما دے تھے کہ میں دل چاہتا ہے میں دیکھ کر تلاوت کروں لیکن مجھے زبان پر قرآن شریف اتنا چڑھا ہوا ہے اور اتنا زیادہ رواہ ہے کہ جب میں دیکھ کر تلاوت کرنا دل چاہتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے تلاوت کا کہ میں کبھی ایک قرآن شریف دیکھ کر پڑھ لوں تو فرمایا کہ ناظرہ جس طرح کہتے ہیں جس کو تو کہا کہ میں شروع کرتا ہوں لیکن میرے زبان پر قرآن شریف اتنا تیز ہے کہ میں اتنا آگے نکل جاتا ہوں پڑھتے پڑھتے یاد بھی اتنا پختا تھا کہ پھر مجھے دھونڈتا رہتا ہوں کہ میں کہاں پڑھ رہتا ہوں مجھے قرانشیر میں وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھر اس کے پر آتا ہوں پھر ایک ڈیڑھے منٹ اپنے آپ نظریں جماتا ہوں صفوں پر پھر آگے نکل جاتا ہوں تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو قرآن یاد کیا وہ اس طرح تھا کہ استاد ہمیں آیت بتاتے تھے مثلا علف الامیم ذالک الکتاب الارئی بفی آیت بتائی ہم نے کہا علف الامیم ذالک الکتاب الارئی بفی استاد نے کئی دفعہ کہلوائی اتنی کہلوائی کہ ہماری زبان پر آیت جاری ہو گئی جاری ہو گئی آیت دو تین چار آیتیں ملا کر سبق جس کو کہنا چاہیے سبق دے دیا استاد نے اس طرح وہ کئی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں شروع میں کم ہوتی ہیں بعد میں بڑھ جاتی ہیں فرماتے تھے اس کے بعد وہ ہمیں کہہ دیتے کہ اب تم ان آیتوں کو جب یاد تمہیں ہو گئی کہہ زبانی بات چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب یاد ہو گئی استاد نے یاد کرا دی اپنے سامنے بٹھا کر کہلوا دی اب ہم چار پانچ آیتیں خود سے پڑھ سکتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے دیکھنے کا تو ایسی سوال نہیں مصفحہی نہیں درمیان میں استاد ویسی نابی نہ تو پھر اب استاد کہتے کہ تسبیح لو اور اس سبق کو جو تم نے چند آیتیں آج لی ہیں اس کو سو پھیرے دو زبانی کہتے ہم تسبیح لے کر اس سبق کو جتنی بھی آیتیں ہوتی تھی سو پھیرے دیتے تھے سو پھیرے پورے تو استاد کو آ کر سنا دیا سنا تو سو پھیرے سے پہلے بھی رہے تھے لیکن اب سو پھیرے اس کو دلوائے تاکہ وہ نقش ہو جائے دل کے اوپر پھر کہتے ہیں اگلا سبق بھی اسی طرح سو پھیرے پھر ان دونوں سبقوں کو چونکہ الگ الگ سو سو پھیرے دیئے تو ان دونوں کو کریکٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپس میں تو کہا دونوں کو ملا کر ہم پچاس پھیرے دیتے تھے تو آپ سوچیں کہ سو پھیرے اس کو پڑ گئے سو اگلے سبق کو پڑ گئے دونوں کو ملا کر دونوں سبقوں کو ملا کر پچاس دیئے تو گویا ہر سبق کو ڈیڑھ سو پھیرہ پڑ گیا اس کے بعد اگلا سبق کو سو پھیرے دیئے تیسرے سبق کو چوتھے سبق کو سو پھیرے دیئے تیسرے اور چوتھے کو ملا کر پچاس پھیرے دیئے اور پھر ان چاروں کو ملا کر پچیس پھیرے دیئے یہ چار کا سیٹ بن گیا ایسے ہی چار کا اگلا سیٹ بنا دیا سو سو پھر یعنی چاری ہو گئے ہیں پانچوے چھٹے کو سو سو ملا کر پچاس ساتوے آٹھوے کو سو سو ملا کر پچاس پھر پانچوے چھٹے ساتوے آٹھوے کو ملا کر پچیس پھر پہلے سے لے کر آٹھوے تک ان سب کو ملا کر تیرہ پھیرے یعنی ہر دفعہ پھیرے آدھے کر دے دیں تو تقریباً آپ سوچیں سو پچاس پچیس کتنے ہوئے ایک سو پچتر ایک سو پچتر میں تیرہ ملا دیں تو اٹھتر اٹھاسی تقریباً ایک سو اٹھاسی ایک سو نوے پھیرہ ایک سبق کو پڑ جاتا تھا اس طریقے کے ساتھ یہ قرآن شریف پھر نہیں بھولتا انسان کو یہ ساری عمر ایسے جیسے آپ کے دل کے اوپر تحریر جب مرضی پڑھیں علی فلامیم سے لے کے ونناس تک والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک رات کا ختم بھی کیا تھا جب سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی تین رات کا ختم بھی کیا تھا چار پانچ راتوں کا ختم تو ان کے لیے رمضان کے اندر ایسا تھا جیسے معمول اللہ پاک نے بہت پڑھنے کی توفیق دی تھی سارا دن ہم دیکھتے تھے حالانکہ بہت انچے درجے کتابیں پڑھاتے تھے اور مختلف مضامین میں پی ایش ڈی کراتے تھے ان کے پاس تفسیر میں فقہ میں حدیث میں عقیدے میں اتنے بڑے بڑے مضامین میں لوگ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلامباد میں ان کے پاس پی ایش ڈی کرتے تھے سٹوڈنٹس اور لیکن اس کے ساتھ تلاوت اپنی گاڑی خود ڈرائیف کر کے جاتے تھے یونیورسٹی اور تیس پینتیس منٹ ان کو لگتے تھے یونیورسٹی جانے میں تو مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں جاتے رہے ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں یونیورسٹی جاتے رہے یونیورسٹی سے واپسی پر ایک سپارہ ڈرائیف کرتے ہیں حالانکہ ڈرائیونگ کے ساتھ تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں لوگ آرہے جا رہے ہیں بریک لگ رہی ہے ہورن یہ وہ یہ وہی بندہ ڈرائیونگ کے دوران تلاوت کر سکتا ہے اس لئے قرآن شریف بہت زیادہ پختہ یاد تو فرماتے تھے کہ یہ اس یاد کرنے کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا قرآن یاد نصیب فرما دے بہت بڑی چیز ہے قرآن کے ساتھ جس کا دن لگ جائے دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورتی رہ جاتی ہے